تو گائز آج کی دن جو سب سے بڑا جو فال آیا ہے بڑے سٹاکس میں وہ آیا ہے کینفن ہومز میں کل میں نے اپڈیٹ کیا تھا آپ کو کہ میں نے اس میں سے ایکزٹ کیا ہے لیکن میں نے ایکزٹ اس ریزن سے نہیں کیا تھا جس ریزن سے یہ ابھی گر رہا ہے میں نے ایکزٹ صرف اس لیے کیا تھا کیونکہ اس میں یہ پروفٹ بکنگ کا زون تھا اور یہ اپنے بولنجر سے بہت زیادہ باہر تھا تو میرا ریزن صرف یہ ہی تھا کی یہ پروفٹ بکنگ کا زون ہے یہاں سے یہ پھر کچھ دن فال کرے گا اور ایسا یہ سٹاک نہیں تھا جو کنسسٹنٹلی اوپر جاتا ہو VBL یا ایشین پینٹ جیسا تو اس میں گراوٹ اور چڑھائی گراوٹ چڑھائی یہ سب ہمیشہ ریگولر لی آتی ہے تو اس لیے میں نے یہاں سے کمپلیٹلی کیا کیا تھا ایکزٹ کر دیا تھا تو کل بھی یہ فال ہوا اور مارکٹ بند ہونے کے بعد ایک نیوز آئی جو کہ آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھئے یسٹرڈیز نیوز انڈیاز کانفن ہوم سیز ایمپلوئی کمیٹیڈ نیرلی 5 ملین فراوڈ 5 ملین ڈالر لکھا ہوا ہے مطلب یہاں پہ جو نیوز آئی تھی وہ 38.5 کروڑ روپیز کے آسپاس کا فراوڈ انہوں نے کیا ہے اور فراوڈ کیا مطلب یہ اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں انہوں نے ٹرانسور کر لیا تھا کچھ ایمپلوئیز نے تو یہ جو نیوز ریویل ہوئی تھی وہ کانفن ہومس نے خود ہی کی تھی اوکے تو یہ چیز یہ شو کرتا ہے کہ اس کا مانجمنٹ تو اٹلیسٹ ایماندار ہے اپنے شیئرولڈرز کے لیے شیئرولڈرز کو ہر چیز بتا کے رکھتا ہے لیکن میرے لئے حیرانی کی بات یہ تھی کہ ایسے ہی پوزیشنز پہ کیوں اس طرح کی نیوز آتی ہے جب یہ یہاں پہ تھا تو یہاں پہ ایک نیوز تھی یہاں پہ تھا تو یہاں پہ ایک نیوز تھی تو یہ ہمیشہ اسی طرح سے فال ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں پتہ نہیں نیوز یہاں کیوں نہیں آتی مطلب جب یہ چڑھ رہا ہوتا ہے تو یہاں کیوں نہیں آتی اپنے پروفٹ بکنگ کے زون کے آسپاس میں نیوز آنا مطلب کچھ امیزنگ ہی ہوتا ہے مارکٹ میں خیہ رہی جو بھی اس میں اگر کوئی انویسمنٹ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے تو میں اپنے ایکسپیڈینس سے صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں انویسمنٹ لور بولنجر کے آسپاس میں ہی کرنا سب سے زیادہ سیف ہوتا ہے میں نے بھی جو انٹری کی تھی اس میں وہ یہاں پہ کہیں پہ کی تھی ٹھیک ہے 400 سمتنگ روپیز کے آسپاس میں نے بائی کیا تھا اور بہت اچھے پروفیٹ میں میں نے یہاں پہ نکال دیا اسے تو سوئنگ ٹریڈنگ کے لیے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں باقی لانگ ٹم انویسمنٹ کے لیے کچھ خاص آپ کو پروفیٹ یہ نہیں دے گا بیچ میں پینز بہت زیادہ دے گا تو انویسمنٹ اگر کرنا ہے تو لیٹ اٹ کم ٹو لور بولنجر بانڈ اگلی کمپنی ہے تریوینی انجینیرنگ لیمیٹڈ آج کے دن یہ اراؤنڈ 6.8% کے آس پاس گرا ہوا تھا لانگ ٹم کا چارٹ دیکھیں گے تو آپ کو لگ بھگ پروفیٹیبل ہی دیکھے گا اور آج گرنے کا ریزن کیا ہے اگر آپ ڈیلی کینڈلز کے چارٹ میں جا کے چیک کریں گے تو جو ٹیکنیکل ریزن ہے وہ آپ کو یہاں دیکھ جائے گا بولنجر سے یہ باہر چل رہا تھا آپ مطلب پچھلے دو دن کا دیکھئے یہ کینڈل بھی باہر چل رہی تھی یہ کینڈل تو بلکل ہی باہر چلی گئی تو اسی لیے یہ آج ایڈجز سونے کے لیے واپس آیا ہے ہو سکتا ہے ایک دو دن اور آپ کو نیچے ملے لیکن ریزن ٹیکنیکلی یہی ہے لیکن مارکٹ میں کیا ہوتا ہے لوگوں کو نیوز سنائی جاتی ہے کچھ نہ کچھ نیوز سنا کے بتایا جاتا ہے کہ یہ ریزن ہے اسی لیے گرا کچھ نہ کچھ ریزن دیکھے تو وہ ریزن بھی میں بتا دیتا ہوں یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے آج یہ گرا ہے ابھی میں اس میں انویسٹمنٹ کے لیولز نہیں دھونڈ رہا یہ گرے کتنا بھی میں اس میں انویسٹمنٹ کے لیولز تب ہی دھونوں گا جب یہ اراؤنڈ اس لیول کے نیچے ملے گا یہ جو سپورٹ ہے اس لیول کے اگر مجھے یہ نیچے ملتا ہے تو ہی میں اس میں انٹری کرنے کے بارے میں سوچوں گا یا پھر اس کے منتلی لیولز ڈسکس کروں گا ابھی کے لیے میری نظر سے یہ باہر ہے لیکن کسی کے پاس اگر اس کی ہولڈنگ ہے تو آپ اسے ہولڈ کر سکتے ہیں اور اراؤنڈ 450 کے آس پاس میں آپ کو اس میں پروفٹ بکنگ زون دیکھنے کو ملے گا تو 450 کے آئے ابھی بہت دور ہے 300 روپے کے آس پاس یہ چل رہا ہے تو 450 آنے میں ابھی بہت ٹائم ہے تو ہو سکتا ہے کہ نیچے کے لیولز بھی دیکھنے میں ابھی آپ کو ٹائم لگے یا تو یہاں پہ کبھی نہ آئے ویسے بھی یہ شیئر میری نظر میں تھا نہیں خراب شیئر نہیں ہے لیکن بہت اچھا بھی نہیں ہے اگلا سٹوک ہے ایتھر انڈسٹریز لگ بھگ 5% کے آس پاس یہ آج گرا ہوا ہے مارکٹ بند ہوتے ہوتے تھوڑا بہت ریکور کیا اس نے ادروائی سے 5% ہی تھا اور یہاں پہ کچھ الگ ہی کمال ہوا ہے یہ جو آپ کو ٹاپ لیول دکھ رہا ہے جہاں سے یہ اگزیکلی چھو کے واپس آیا ہے یہ ہی اس کا پروفٹ بکنگ کا زون تھا بارہ سو دس روپے کا اور اگزیکلی بارہ سو دس روپے کچھ پیسے پہ یہ ٹچ کر کے اس کے بعد اب یہ آپ کو فال دکھا رہا ہے ٹھیک ہے تو ریزن جو آپ کو جاننا ہے اس کا یہ ہے کہ اس کا جو پیٹ آیا ہے پیٹ کا ریزلٹ اور انکم ریزلٹ جو آئے ہیں وہ بلکل بھی امپریسیو نہیں آئے ہیں اس کی وجہ سے یہ گر رہا ہے ٹھیک ہے تو گر تو پہلے سے ہی رہا تھا تو اسی لیے پروفٹ بکنگ زون پہ آپ کو جب پریشر دکھ جائے تو آپ سمجھ جانا کہ کیا ہونے والا ہے خاص کر کے جب ریزلٹ آنے والے ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ پوچھو گے کہ اس میں انویسمنٹ کہاں پہ کیا جائے دیکھیں میرے حساب سے اگر میں اس میں انویسمنٹ کروں گا تو آٹھ سو ساٹھ کے نیچے ہی کروں گا تو جب یہ آٹھ سو ساٹھ کے آس پاس آ جائے گا یا تو نو سو کے نیچے جائے گا تب آپ مجھے پنگ کر دینا میں اس کے اوپر ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنا دوں گا لیکن فلحال میرے لیے یہ آٹھ سو ساٹھ کے نیچے میں ہی کنسیڈریبل ہے اس سے پہلے نہیں اگلہ سوک ہے آرتی ڈرگز اراؤنڈ فو پوائنٹ فائیو پرسنٹ کے آس پاس یہ آج نیگیٹیو میں ہے اور کل میں نے ٹیلیگرام پہ اس کے بارے میں بتا دیا تھا جب یہ یہاں پہ تھا میں نے اسی ٹائم بتایا تھا یہ کل کے ٹائم پہ 5% یا 5.5% گرین میں تھا گرین میں تھا لیکن مارکٹ بند ہوتے ہوتے یہ بہت زیادہ کم ہو گیا تھا I think 1% یا پھر لاؤس میں تھا I don't remember آپ دیکھ لیں نا لیکن میں نے کل جب یہ 5.5% پروفٹ میں تھا تب ہی میں نے وہاں پہ اپنے ٹیلیگرام چینل پہ ڈال دیا تھا کہ یہ اپنے پروفٹ بکنگ زون پہ ہے آپ کو دیکھنے سے بھلے نہیں لگے گا آپ کو لگے گا یہ تو بہت نیچے ہے لیکن جو مجھے دکھا رہا تھا میں وہی بول رہا ہوں یہ پروفٹ بکنگ زون پہ تھا تو اس لئے میں نے یہ لیول آپ کو بتا دیا تھا اور اس کے بعد سے اس میں کنٹینیواز فالنگ دکھ رہی ہے مارکٹ میں جو ریزن بتا جا رہا ہے وہ یہی بتا جا رہا ہے کہ یہ وہ اور بہت زون میں چلا گیا ہے یا پھر زیادہ بائے ہو گیا ہے ایک ہی مطلب ہوتا ہے دونوں کا لیکن مارکٹ میں جو نیوز آ رہی ہے میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو ریزلٹس وغیرہ جو ہیں اس کے کچھ خاص بہت زیادہ نہیں ہے لیکن خراب بہت نہیں ہے اس لئے شاید لوگوں نے اسے بہت زیادہ بائے کر دیا ایک ساتھ کیونکہ خراب سٹاک پتہ نہیں کچھ لوگوں کو کچھ زیادہ ہی پسند آتے ہیں جیسے خراب سٹاک میں اچھی تھوڑی سی بھی نارمل نیوز آئے گی نا تو اس میں بہت زیادہ بائیں کرنے لگتے ہیں تو اس لئے یہ اوور بارڈ زون پہ چلا گیا اور اس میں ابھی پروفیٹ بکنگ چل رہی ہے تو میرے پاس تو یہ سٹاک نہیں تھا لیکن جن کے پاس بھی تھا اگر انہوں نے میرے ٹیلگرام میں دیکھا ہوگا تو انہوں نے پروفیٹ بک کیا ہوگا اور اس فال سے بچ گئے ہوں گے ابھی ایسا نہیں ہے کہ یہ سٹاک یہاں سے اوپر نہیں جا سکتا لیکن کچھ دن اس میں فال دیکھنے کو ضرور ملنا چاہیے اور اس کے بعد واپس سے تیزی اگر آتی ہے تو وہ کوئی ابنورمل بات نہیں ہوگی نیکسٹ اپنا ہے کے ای آئی انڈسٹریز آج کے دن 4.3% کے آس پاس یہ مائنس میں تھا اور اس کا ریزن میں نے پچھلے ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو اس کا جو پروفیٹ بکنگ کا زون ہے وہ 2070 کے آس پاس ہی تھا یہیں کہیں پہ تھا اس کا پروفیٹ بکنگ کا زون اور یہ اس سے بہت زیادہ اوپر چل رہا اور یہاں تو یہ بولنجر سے باہر چلا گیا تھا تو اور آپ RSI بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ہائی چل رہا ہے ٹھیک ہے اراؤنڈ 85.32 کا اس کا RSI ابھی شو کر رہا ہے تو بہت اوپر یہ ابھی چل رہا ہے تو اگر اس میں پروفیٹ بکنگ آتی ہے تو بہت سارے لوگ ایک ساتھ اسے بیچنا شروع کر سکتے ہیں لیکن جو ریزلٹس وغیرہ ہیں وہ بہت اچھے آئے ہوئے ہیں تو اگر اس میں فال آپ کو دیکھتا ہے تو میرے خیال سے تھوڑا بہت ہی فال دیکھے گا بہت زیادہ نہیں دیکھے گا جو لوگ hold کر رہے ہیں وہ hold کر رکھ سکتے ہیں اور اگر پروفیٹ بک کرنا ہے تو پروفیٹ بک کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن اگر آپ long فال کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملا ہے مجھے اگر personally اس میں entry کرنی ہے تو دیکھو میں entry کروں گا نہیں اب کتنا بھی اچھا stock ہو میں ایسے entry نہیں کروں گا میں یا تو monthly levels پہ اگر مجھے target ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو میں entry کروں گا otherwise اگر کوئی بہت بڑا fall آتا ہے تو around 13 60 کے آس پاس میں شاید اسے consider کروں باقی July मنθ میں مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی levels بننے والے ہیں August میں اگر کچھ بننے والے ہو یا آگے آنے والے کسی آج کے دن 2.8% یہ negative میں تھا لیکن پھر بھی اگر اس کا منتلی چینڈل والا چارٹ دیکھیں گے تو ایک طرح کا یہاں پہ breakout ہوتا ہوا آپ کو دکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے chances بہت زیادہ گرنے کے تو مجھے کمی لگ رہے اور profit booking کا جو اس کا level ہے وہ بہت اوپر ہے ابھی فیلال 540 یا 550 کے آس پاس مان سکتے ہیں کہ وہاں تھوڑی بہت profit booking ہو سکتی ہے اور اس طرح کی selling آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن ابھی وہاں سے یہ واپس پلٹتا ہے تو میرے خیال سے 470 کے آس پاس سے پلٹ سکتا ہے لیکن میں پرسنل یہاں پہ انٹری نہیں کروں گا جن لوگوں کو بہت زیادہ بیچین ہے اور اس میں انٹری کرنا ہی چاہتے ہیں تو 32% کے آس پاس شاید اس کا year on year گروت دکھا ہے تو بہت اچھا ریزلٹ ہے لیکن شاید ایکسپیکٹیشن جو مارکٹ کی تھی اس سے اچھا نہیں آیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو بھی اس میں آج فال آیا ہے یہ سسٹین نہیں کرے گا یہ واپس اوپر سو چھوٹر روپے کا پرائس چل رہا ہے تو 9500 کافی دور ہے تو اس بندہ سو کے آپ ہولڈ کر سکتے ہیں میرے کو نہیں لگتا کہ اس تیمیٹ کو اچیو نہیں کرنے کی وجہ سے گرے گا اور کوئی نیوز مجھے دیکھی نہیں ہے مارکٹ میں اگر کچھ ویسا آتا ہے 600 اگر یہ جولائی منتھ میں آ جاتا ہے تو آپ بہت چھوٹا سا سٹیک آپ لے سکتے ہو 6700 کے آس پاس میں ٹھیک ہے اور بانکی اگر اس سے بھی نیچے آتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا لیکن یہ آنا میرے خیال سے جولائی میں مشکل ہے کیونکہ پورا مہینہ ختم ہونے کو آیا ہے تو اتنی جلدی یہ اتنا نہیں گرے گا کوئی اس میں خطرناک نیوز نہیں آئی ہے اور اچھے آئے ہے تو اسے مجھے نہیں دکھ رہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی آگے آنے ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کچھ ایسے سٹاک جو آج کے دن بہت زیادہ بھاگے ہیں تو ہم لوگ یہ ڈسکس کریں گے کیا اس میں انٹری کی جا سکتی ہے اگر ہم پاس ہے تو ہم کو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ کہاں تک بھاگ سکتا ہے تو اگلے ویڈیو میں ہم لوگ وہ ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آگلے ویڈیو میں